بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کی سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم قتل کیس میں اہم مور سامنے آ گیا مقتولہ کی زاہر جعفر کے گھر داخل اور جان بچانے کے لیے چھلانگ لگانے کے ویڈیو منظریاں پر آ گئی نور مقدم نے زاہر جعفر کے گھر پر کئی عذیتناک گھنٹے گزارے واملہ خوفناک ہوتا نظر آیا تو نور نے پرار ہونے کی کوشش کی لیکن گھر کا چوکی دار آڑے آ گیا جان بچانے کے لیے نور قاتل سے واقعہ مانتی رہی لیکن اسے رہم نہ آیا اسلام آباد میں قتل نور مقدم کے کیس میں بڑا بریک تھرو نور مقدم کے قتل سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظریاں پر آ گئی اٹھارہ جولائی کی رات دس بچ کر انیس منٹ پر نور ظاہر کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی انیس جولائی کی صبح دو بچ کر انتانیس منٹ پر ظاہر اور نور سامان لے کر گھر سے نکلے انیس جولائی کی ہی صبح دونوں سامان سمیت گھر واپس پہنچے اس دوران کوئی ناخشگوار واقعہ نہیں پایا گیا بیس جولائی کی صبح دو بچ کر اکتالیس منٹ پر اچانک نور مقدم ننگے پاؤں گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے دکھائی تھی بنگلے کے کوریڈور سے باہر نکلنے کے دوران نور موبائل پر مسلسل کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی مین گیٹ بند ہونے کی وجہ سے نور گھر سے نکل نہیں سکی اور اس دوران ظاہر وہاں آ پہنچا سی سی ٹی وی فوٹیش میں نور مقدم کو ظاہر جعفر سے ہاتھ جوڑ کر مافیاں مانگتے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن ملزم ظاہر ہاتھ پکڑ کر اسے کھیشتے ہوئے واپس گھر کے اندر لے گیا بیس جولائی کی شان سات بچ کر کیارہ منٹ پر نور مقدم جان بچانے کے لیے کھڑکی سے چھلانگ لگاتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مین گیٹ پر تائنات چوکی دار نے نور مقدم کو باہر جانے سے روکا سیکیورٹی گارڈ نہ صرف نور مقدم کو روکتا بلکہ سیکیورٹی کیون میں بند کرتا اور ملزم ظاہر کو بلا کر لاتا ہے کیمرے میں محفوظ مناظر کے مطابق اس مرتبہ ظاہر نور مقدم کو گھسیٹتے ہوئے واپس بنگلے کے اندر لے جاتا ہے ذرائع کے مطابق تفتیشی حکام فوٹیج کی مدد سے ملزمان سے مزید تفتیش کر رہے ہیں یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بنگلے سے نکلتے وقت نور مقدم کس سے رابطے کی کوشش کرتی رہی تفتیشی حکام نے دو روز قبل تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں جمع کر آیا تھا کیس درست سمت میں ہے کوئی تاخیر نہیں ہو رہی کیس مضبوط ہے ملزم سخت سزا سے نہیں بچ سکے گا نور مقدم کے والد کے وکیل شاہ خاور نے واضح کر دیا کہا ظاہر جعفر کے ملازمین بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز نہ صرف ملزم ظاہر بلکہ اس کے ملازمین کے خلاف بھی اہم ثبوت ہے یقین ہے تمام ذابط مکمل ہونے پر عدالت سخت سزا سنائے گی فورنجک ٹیسٹ کروایا گیا ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیجز کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر جعفر ہے اس کا فوٹو گرامیٹیک ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بھی میچ کر گیا ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیجز سے تو میں نہیں خیال کہ اس کے خلاف جتنے بھی شواہد ہیں اور یہ والی جو ایک بہت بڑی ٹھوس شہادت ہے یہ بالکل اس کے خلاف استعمال ہوگی نہ صرف ملزم کے خلاف بلکہ اس میں جو سہولتکار ہیں دو جو منازمین ہیں ان کے خلاف بھی بڑی ٹھوس شہادت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوٹ ان کو صرف دیکھ کے اپنا ان فرنسٹ را کر کے تو اس پر سزا دے دے وہ جتنے بھی تقاضے ہیں زابطے کی کاروائی ان کا مکمل ہونا ضروری ہے اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی تاخیر ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کہ ملزم اور اس کے جو شریک ملزمان ہے وہ سخت سے سخت سزا سے بچ پائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے